موسیقی جائنٹ ایکشن کمیٹی محبوب نر کے زہر تمام اکم مارچ کو منقضہ دھرنا اور گریجنا پروگرام کے سلسلے میں ایک اپلیکیشن بہتاریخ بیس فیبروری کو ڈیوزنل پولیس آفیسر محبوب نر کے ہاں جائنٹ ایکشن کمیٹی نے دی تھی پرمیشن کے لیے اس سلسلے میں ون ٹاؤن پولیس ٹیشن سرکل انسپیکٹر ساتھ سے تفصیلی ایک گھنٹہ گفت ہوئی رہی ہے میری اور انہوں نے اپنے ہماری درخواست کو فارورڈ ڈی ایس پی آفیس کر دیئے اور ڈی ایس پی صاحب سے ان کی گفت ہوئی بھی رہی اور ہم کو یہ تیخن دیا گیا کہ پرمیشن دینے کا مگر کیا وجہ ہے نہیں معلوم کہ آج جب میں پرمیشن کے تعلق سے گیا تو وہاں آفیس میں ڈی ایس پی آفیس میں ریجیٹ ہماری درخواست کو کیا گیا ہے بلکہ معلوم ہوا اور مجھے آج اپلیگیشن مسترد کر دی گئی ہے بلکہ کافی دی گئی جو پولیس کی یہ میں جہاں تک سمجھتا ہوں ریجیٹ میں جو بات کہی گئی ہے اس میں لائن آرڈر پرابلم بتا گیا ہے جبکہ محبوب نگر میں کوئی لائن آرڈر پرابلم ہی نہیں محبوب نگر میں کوئی لائن آرڈر پرابلم ہی نہیں تو بہرحال یہ پولیس اور حکومت منصوبہ بن طریقے سے سی اے ای نارسی اور ای ارپی کے خلاف جو ہتجاج ہے ہماری ریاست تلنگانے میں اس کو دبانا چاہتی ہے اور ایک غیر دستوری ہے اور غیر جمہوری اقدام ہے اس کے خلاف کل میں ہائی کورٹ تلنگانے سے رجوع ہو رہا ہوں اور انشاءاللہ ہائی کورٹ میں پیٹیشن داخل کر رہا ہوں پرمیشن کے لیے اور اس میں میں پورے دلائل رکھوں گا اور ہمارے وکل صاحب سے بات ہو چکی ہے انشاءاللہ کل میں مقدمہ دائر کر رہا ہوں اور پرمیشن لے کے رہوں گا اور پرمیشن یہ جو دھرنے کا جو پروگرام ہمارا ہے کامیاب دھرنا ہونی جا رہا تھا اور ہماری اپلیگیشن میں خود میں نے لکھ دیا تھا کہ یہ بہت ہی پرامن دھرنا ہوگا اور ایک محبوب نہر کا ایک مثالی دھرنا ہوگا یہاں تک بھی میں اس میں لکھ دیا تھا مگر اس کے بہوجود بھی ہم یہ بھی لکھا تھا کہ ہم پولیس کے ساتھ تعاون کریں گے امن و آمان کو برخرار رکھیں گے کوئی ایسی بات نہیں ہوں گی یہاں تک بھی میں اپنی درخواست میں لکھ چکا تھا اور اس کے بہوجود بھی پولیس ہماری درخواست کو مسترد کر دینا یہ غیر خانونی ہے اللیگل ہے پولیس کا اطریقہ کار اور ہر درمی پہ مبنی ہے اور وہ دبانا چاہتے ہیں ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ آج دفتور ختم ہوگا خانون ختم ہوگا لائن آرڈر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے آج غیر ضروری لائن آرڈر مسئلہ بول کے ریجٹ کرنا یہ پولیس کی بہت ہی غلطی ہے اس کے خلاف میں ہائی کوٹ رجوع ہو رہا ہوں اور کارل ہائی کوٹ میں پیٹیشن داخل کروں گا اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک کم تاریخ جو مقرر ہم نے کی ہے انشاءاللہ اسی تاریخ کو ٹرینگ بینٹ پہ دھرنا ہوگا میں عوام الناس سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھرپور جنٹ ایکشن کمیٹی کا تعاون کریں اور جنٹ ایکشن کمیٹی آپ کے مطالبات آپ کے اور ہمارے جو مطالبات ہیں اس وقت خانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہیں ہماری لڑی خانون کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم خانونی لڑی لڑ رہے ہیں اور خانونی لڑی لڑنا بھی ناجائز خراب دینا اس دھرنے پروگرام کو یہ کہاں کا دستور ہے کہاں کا خانون ہے ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ ہم اس ملک سے باہر ہیں ایسا ہم کو اندازہ لگ رہا ہے اور یہ ریاست کی جو ہر جرمی پالسی ہے ہماری چلنگانہ گورنمنٹ کی وہ بالکل خانونی طور پر غلط ہے اور اس کے لئے ہم دروازہ ہائی کور کا کھٹ کٹ آئے ہیں انشاءاللہ ہمیں کامیابی ہوگی اور ضرور ایک کم مارچ کو دھرنا ہمارا میری ٹینگ بینٹ پر ہوگا کسی بھی صورت میں ہوگا اور اس کے لئے ہماری تیاریں ہو چکی ہیں اور انشاءاللہ ہم کل ہائی کور سے بھی اس سلسلے میں آڈرس لینے کے لئے جا رہے ہیں انشاءاللہ وہ آڈرس حاصل کر کے رہیں گے میں جائنٹ آئیکشن کمیٹی ڈسٹک کنوینر محمد مظہر حسین چہید آپ سے بات کر رہا تھا